بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو لیکچر میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ڈیسارڈر آب موت اور ایسو پیگس ایسو پیگس اور موت کے جتنی بھی ڈیسارڈرز ہیں وہ آل این ون میں ہم ڈسکس کریں گے ویدن ٹین منٹس آپ کو پتا چلے گا کہ موت میں اور ایسو پیگس میں کون کون سے ڈیسارڈرز پائی جاتے ہیں کون کون سے ڈیسارڈرز موت کے ہوتے ہیں کون کون سے ڈیسارڈرز ایسو پیگس کے ہوتے ہیں اور اس سے یہ ہوگا اس سے یہ پیدا ہوگا کہ آپ لوگوں کو ویدن ٹین منٹ آپ لوگوں کو پتا چلے گا سارے جتنی بھی ڈیسارڈرز موت ہے اور ڈیسارڈر آب ایسو پیگس ہے اس کا کنسپٹ آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا پھر اس سے آپ لوگوں کو اتنا ایزی ہوگا کہ اگر پیپر جنرل بھی آ جائے یہ تو کنفارم ہے کہ سلائٹ سے نہیں آ سکتا پیپر ایچنڈ کا پیپر جو ہے وہ سلائٹ سے نہیں آ سکتا وہ جنرل پیپر آئے گا تو جنرل پیپر کے لیے آپ لوگوں کا کنسپٹ ہونا بہت ضروری ہے تو اس سے آپ لوگوں کا کنسپٹ بنے گا تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل میک ایٹیزی کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں پریس تیبل آئیکن تاکہ نکس ٹوڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بہت جلد مل سکیں آچھے سٹرومٹائٹس پرسٹ ڈیس آرڈر ہمارے ساتھ کیا ہے سٹرومٹائٹس سٹرومٹائٹس آلیوڑی ہم نے ویری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس بھی کیا ہے لیکن آپ لوگوں کے کنسپٹ کے لیے جس ڈیپنیشن کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے سٹرومٹائٹس جو ہے نا یہ ہمارے موت کی جو لائننگ ہوتی ہے جو میوکوزہ ہوتی ہے جو مسلز ہوتی ہے جو سوری جو ٹیشوز ہوتی ہے اس میں اگر کوئی انپلیمیشن آجائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹرومٹائٹس کہہ سکتے ہیں which may involve the chick, gums, tongue, lips and roof of the floor of the mouth جس میں ہمارے ساتھ کیا involve ہے mouth involve ہے موت کے لائننگ میں اگر کوئی انپلیمیشن آجائے gums میں, chicks میں, tongue میں جو ہمارے ٹنگ ہوتی ہے lips میں یا roof of floor of the mouth میں کوئی بھی انپلیمیشن آجائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم سٹرومٹائٹس کہہ سکتے ہیں the word سٹرومٹائٹس literally mean inflammation of the mouth سٹرومٹائٹس کا کیا مطلب ہے ایک چوالی سٹرومٹائٹس کا مطلب ہوتا ہے جو اصل مطلب ہے سٹرومٹائٹس کا تو وہ یہ ہے کہ انپلیمیشن آف دی ماؤت اس کا سٹرومٹائٹس اب کچھ ٹائپس ہیں ہمارے ساتھ سٹرومٹائٹس کے تو نیوٹریشنل ڈیپیشنسی سٹرومٹائٹس وہ سٹرومٹائٹس جو کی کسی نیوٹریشن کی ڈیپیشنسی کی وجہ سے اگر ہمارے ماؤت میں کوئی انپلیمیشن آجائے تو اس کو ہم نیوٹریشنل سٹرومٹائٹس کہتے ہیں اپتی ایسٹرومٹائٹس وہ سٹرومٹائٹس جو کی اپتی ایسٹرومٹائٹس وہ سٹرومٹائٹس جو کسی کوئی کھینکر سورس وغیرہ بن جائے ہمارے ماؤت میں تو اس کو ہم اپتی 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 اپ سٹرمٹائیتس کہہ سکتے ہیںoud گریٹری سٹرمٹائیٹس وہ سٹرمٹائیٹس جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹرانسپر ہو جائے تو اس کو ہم ماؤت میں اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹرانسپر ہو جائے تو اس کو ہم مائی گریٹری سٹرمٹائیٹس کہتے ہیں ہرپیٹک جنجو سٹرمٹائیٹس وہ سٹرمٹائیٹس ہوتی ہے جو کہ ہرپیز وائرز کی وجہ سے ہماری ماؤت میں انٹلیمیشن آ جائے اورل کینسر اگر ماؤت میں یا اورو پیرنگس کیوٹی میں کسی بھی اورل کیوٹی میں اگر ٹیشو ڈیمیچ ہو جائے اور وہ ایسا ڈیمیچ پامپ ہو جس میں ہماری ساتھ اب نارمل گروت آب سیلس ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کینسر اب دی ماؤت کے سکتے ہیں اس میں ہماری ساتھ انکلوڈ ہے لپس ٹنگ چھک لائننگ ہارٹ اور سافٹ لیڈ لیڈ سیلیوری گلینڈز اور گمز اور تروٹ وغیرہ سب اس ساروں چیزوں میں جس جہاں پہ بھی کوئی کینسر ایمپنورمل سل کی گروت ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اورل کینسر کہہ سکتے ہیں سیلیوری گلینڈ ڈیساڈر سیلیوری گلینڈ ڈیساڈر وہ ڈیساڈر ہوتی ہے جو کی سیلیوری گلینڈ میں یعنی پریائٹل گلینڈ میں یا جو ہمارے ساتھ تری ٹائپ آب گلینڈز ہے اس میں جس گلینڈ میں بھی کوئی ڈیساڈر آ جائے تو اس کو ہم سیلیوری گلینڈ ڈیساڈر کہہ سکتے ہیں اس کے کچھ ٹائپ ہیں پھر ہمارے ساتھ تو پسٹ ونی سیالو لیٹی ایسس سیالو لیٹی ایسس جب سیلیوری گلینڈ میں پتر بن جائے یا سٹون بن جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیالو لیٹی ایسس کہہ سکتے ہیں سیالو ڈینایٹس جہاں پہ بھی ڈینایٹس یعنی آئیٹس کی اگر لپس آج آئی ٹی آئی اس لیٹی ایسے 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 لیٹی سسٹ اگر کوئی سیک ائر فلٹ سیک ہو یا کوئی پلویڈ سیک ہو پلویڈ سے فلٹ ہوا سیک ہو تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس جیس کو ہم سسٹ کہہ سکتے ہیں بنائن ٹیومر ہو گیا یا ملگنن ٹیومر وہ بنائن ٹیومر وہ ہوتا ہے جو کہ نانکنسریس ٹیومر ہو اگر ہماری سلیوری گلینڈ میں کوئی ٹیومر ہو اور وہ نانکنسریس ہو تو اس کو ہم بنائن ٹیومر کہہ سکتے ہیں ملگنین ٹیومر وہ ٹیومر ہوتا ہے اگر کوئی ٹیومر ہو ہماری سلیوری گلینڈ میں تو اور وہ کینسریس ٹیومر ہو تو اس کو ہم ملگنین ٹیومر کہہ سکتے ہیں شوگرن سینڈروم میں ایک ایسا سینڈروم ہے جو کی کمبینیشن آب سینڈروم ہماری موت میں ہماری سلیوری گلینڈ میں جب کمبینیشن آب سینڈروم آجائے جس میں سورس وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں کینکر سورزوانیرا تو اس کو ہم شوگرن سنٹروم کہہ سکتے ہیں کمبینیشن آف ڈیزیز ہوتی ہے یہ اور یہ پھلتے زیادہ پھلتے ہیں وہ زیادہ موت میں پھل جاتے ہیں اگر یہ ایک بار ٹیک ہو جائے تو دوبارہ سے یہ ریکرنس اس کی ہو سکتی ہے سیالا ڈینوسس تو سیالا ڈینوسس کا کیا مطلب ہے جب سلیوری گلینڈ میں انلارجمنٹ آ جائے اب نارمل انلارجمنٹ آ جائے تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اور انانڈ کاؤس ہوس کی تو اس کو ہم کہتے ہیں سیالا ڈینوسس ٹانسلائٹس ٹانسلائٹس کا کیا مطلب ہے ٹانسلائٹس جب ٹانسل سلز جو پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ نارمل سلز ہیں ہماری تراؤٹ میں اور اس کی اب نارمل انلارجمنٹ ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹانسلائٹس یعنی اس میں بھی انفلمیشن آ جاتی ہے پھر اس کو سرجری کے طرح ریموگ کیا جاتا ہے یا ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے اگر چھوٹے چھوٹے ہو اس کی اپنے اپنے سائز ہوتے ہیں اگر ون سائز کو ہو تو اس کو ٹریٹ کر دیا جا سکتا ہے ٹو کو بھی ٹریٹ کر دیا جا سکتا ہے لیکن اگر تری یا فور سٹیچ پہ چلے جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ پہ مشکل ہوتی ہے اس کو پھر سرجری کے طرح ریموگ کیا جاتا ہے ٹانسلز آر کالیکٹنگ آف لیمپوائٹ ٹیشوز یہ لیمپوائٹ ٹیشوز کا کالیکشن ہوتا ہے اور یہ پارٹ اپ ایمون سسٹم ہے ایک تو یہ ہماری ایمون سسٹم کا ایک پارٹ ہے جو کہ ہماری باڈی کو بہت سارے انفیکشن وغیرہ سے بچا سکتی ہے لیکن اگر اس کی ابنارمل گروہ ہو جائے اگر یہ ہوتھ ہی بڑھ جائے یعنی یہ ہمارے ساتھ ناؤزوکومل انفیکشن ہے اگر یہ ہوتھ ہی بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے پھر ہماری باڈی کو کیا ہو سکتی ہے ہمیں سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے یا ہمیں ہوراک کرنے میں بھی پروبلمز آ سکتے ہیں تو اس دوران ہم پھر کیا کر دیتے ہیں اس کو ریموو کر دیتے ہیں گیسٹرو اسوپیجل ریپلیکس ڈیزیز گیسٹرو اسوپیجل ریپلیکس ڈیزیز جس کو ہم گرڈز ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں تو گرڈز ڈیزیز کونسا ڈیزیز ہوتا ہے ایک ایسا کنڈیشن ہوتا ہے جس میں ہمارے ساتھ جو لور اسوپیجل سپینکٹر ہوتا ہے لی اس لور اسوپیجل سپینکٹر جو ہوتا ہے وہ دیزنٹ پروپرلی اور سٹمک دیز ناٹ کلوز پروپرلی یہ پروپرلی کلوز نہیں ہوتا یعنی یہ یا تو ریلیکس رہ جاتا ہے اس کا جو کانٹریکشن اور ریلیکسیشن کا پروسیس ہوتا ہے تو وہ صحیح سے پھر کانٹریکشن نہیں ہوتا بلکہ وہ ریلیکس ہی رہ جاتا ہے اور جو سٹمک کے کنٹنٹس ہوتے ہیں اس کی بیک پلو ہو جاتی ہے اسوپیگس تک اور یہ جب اسوپیگس تک سٹمک کی کنٹنٹس بیک پلو کرتی ہے تو اس کا پھر کیا ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے جو ہمارا اسوپیگس ہے اس میں انپلیمیشن کاس ہو سکتی ہے کیونکہ جو اچ سی ایل ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ ایسیڈک ہوتا ہے اگر یہ ایسیڈک کنڈیشن ہمارا اسوپیگس کو جلا بھی سکتا ہے تو یہ ہمارے اسوپیگس میں کیا کاس کر سکتی ہے جو انپلیمیشن ہے وہ کاس کر سکتی ہے تو گرڈز ڈیجیز میں کیا ہو سکتا ہے یہ جو ہمارا لور اسوپیجل سپینکٹر ہوتا ہے یہ صحیح سے کنٹریکٹ نہیں ہوتا اور اس کی دیزنٹ پروپرلی ورک کی وجہ سے جو سٹمک کی کنٹنٹ ہے وہ بیک فلو کر دیتی ہے کہاں تک اسوپیگس تک ہائٹل ہرنیا ہائٹل ہرنیا ایک ایسی کنڈیشن ہوتا ہے اس کو ہم ہائٹس ہرنیا بھی کہہ سکتے ہیں ہائٹل ہرنیا ایک ایسا کنڈیشن ہوتا ہے جو ہمارے سٹمک کا ہائٹس ہوتا ہے یعنی اپر پارٹ آپ تھی سٹمک ہے جو کنیکشن بیٹوین اسوپیگس اور سٹمک ہے جو کہ ایک ہول سا ہوتا ہے جو ہمارا ڈائفرام ہے وہاں پہ یہ ہول بنا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ہائٹس کہہ سکتے ہیں اصل میں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو سٹمک کے اپر پارٹ ہے اس کی پروٹیوجن ہو جاتی ہے پروٹیوجن کا کیا مطلب ہے جب سٹمک کا پروٹیوجن ہو جائے یعنی اپر پارٹ اپنی سٹمک جو ہے یہ چسٹ کی طرف اپر کی طرف کیا آ جائے اپر کی طرف سلپ اپ ہو جائے یعنی اپر کی طرف آ جائے ہماری چسٹ میں انٹر ہو جائے ہمارے اس پیگس میں انٹر ہونی کی کوشش کریں اور اپر پارٹ آف تی سٹمک جو ہے اس پیگس میں انٹر ہو جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ہراک ہے وہ دیزنٹ پراپرلی پر اسٹمک تک نہیں پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس پیگس بند ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہو سکتے ہیں تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہائٹل ہارنیا یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے مسل جو ہوتے ہیں ڈائپرام کے مسل جو ہوتے ہیں وہ ویکن بن جائے تو اس کی ویکنس کی وجہ سے جو اپر پارٹ اپنی سٹمک ہے وہ اپر کی طرف پورس اپ کر دیتی ہے یا سلپ اپ ہو جاتی ہے اس کی مین ریزن کیا ہوتی ہے یہ کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ جب اگر کوئی زیادہ ابیوس ہو جائے یا کوئی پرگنیسی کا کنڈیشن ہو یا کوئی ہیوی لیفٹنگ کو اٹھائے تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہو سکتی ہے ہائٹل ہانیا کا سکتی ہے اس کے پھر ٹو ٹائپ ہے ایک ہے پیرلل ہائٹل ہانیا اور ایک ہے سلائڈنگ ہائٹل ہانیا پیرلل میں ایسا ہوتا ہے جو ہماری سٹمک ہوتی ہے جو سٹمک کا آفرفارٹ ہوتا ہے تو وہ اسپیگس کے سائٹ پہ اس کے پیرلل ہی وہ اپر کی طرف پر چلا جاتا ہے اگر سلائڈنگ میں ایسا ہوتا ہے یہ جو پیرلل ہوتی ہے تو یہ کانسٹنٹ ہوتی ہے یہ پھر نیچے کے طرف بمشکل آ سکتی ہے یہ پھر اس کے لئے سرجری کر دیتی ہے اور اس کی ذریعے سے اس کو یا تو ریموک کر دیتی ہے یا اپنی جگہ پہ لے دیتی ہے لے چلتی ہے آچھا جو سلائڈنگ ہوتی ہے تو سلائڈنگ جو ہے نا یہ کبھی کبھار اپر کی طرف چلا جاتا ہے اپر پارٹ آپٹیس ٹمک اور یہ اسپیگس کے اندر ہی چلا جاتا ہے اور پھر واپس ہی دوبارہ سے ریورسیبل ہو سکتا ہے ایکلیزیا ایکلیزیا وہ کنڈیشن ہوتا ہے ایکلیزیا is a mobility disorder of these اسپیگس characteristics the absence of peristallis and of and failure of relaxation of lower isopageal spankter جب ہمارا lower isopageal spankter جو ہوتے ہیں جو muscles کی lower isopageal spankter ہوتے ہیں وہ اگر کام چھوڑ دے اسپیگس کا جو lower isopageal spankter ہے وہ کام چھوڑ دے relaxation of lower isopageal spankter وہ پر relax نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ کے لئے contract رہ جاتا ہے تو اگر یہ contract رہ جائے تو جو food particles ہوتے ہیں food contacts ہوتے ہیں تو وہ stomach تک چلنے میں یا stomach تک جانے میں اس کے لئے بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ جو lower isopageal spankter of the esopageal spankter وہ کیا ہو گئی ہے وہ اب contract ہو گیا ہے اس کے relaxation نہیں ہوتا وہ فیل ہو گیا ہے relaxation میں تو اس دوران جو ہمارے stomach کے contents ہوتے ہیں وہاں پہ بہت سارا کیا بن جاتا ہے وہاں پہ بہت سارا HCL بن جاتا ہے جو کہ ہمارے stomach کو بھی وہاں پہ بھی disorder cast کر سکتا ہے اور upper جو esopagus میں food particles ہے تو وہ وہاں پہ inflammation cast کر دیتی ہے کیونکہ جو food particles ہے وہ یہاں پہ جمع ہوتی جاتے ہیں ہوتی جاتے ہیں اور اس دوران جو ہے نا ہمارا esopagus جو ہے نا وہ implant implant بن جاتا ہے اگر اس کے relaxation جو ہے نا وہ fail ہو جاتی ہے تو اس کی relaxation کی fail ہونی کی وجہ سے ہماری esopagus میں کیا بن سکتی ہے جو جو food particles ہوتے ہیں وہ upper کی طرف back flow کر دیتی ہے تو ecclesia augustro esopagus reflex میں آپ لوگوں نے confused نہیں ہونا ہے کیونکہ ecclesia میں جو particles ہوتے ہیں pot particles ہوتے ہیں تو وہ esopagus سے mouth کی طرف چلے جاتے ہیں یا back flow کر دیتی ہے جبکہ gastro esopagus reflex میں جو stomach کی particles ہوتی ہے وہ mouth کی طرف تک back flow کر دیتی ہے تو ecclesia وہ condition ہوتا ہے جس میں جو relaxation of the lower esopagus spankter وہ fail ہو جاتی ہے تب ہماری جو food particles ہوتے ہیں وہ esopagus میں ہی رہ جاتے ہیں stomach تک نہیں لے جاتے stomach تک نہیں چل سکتے تو اس وجہ سے اس condition esophageal diverticula میں ہمارے ساتھ کیا ہو جاتی ہے یہ ایک ایسا condition ہوتا ہے esophageal diverticulum is an out pouching of mucosa through the muscular layer of the esophagus اس میں out pouching بن جاتی ہے یہ pouching جو ہوتی ہے یہ کہا پہ ہوتی ہے of mucosa mucosa میں pouching بن جاتی ہے جب یہ pouching بن جائے through the muscular بن جاتی ہے mucosa پہ تو اس condition ہم کہہ سکتے ہے esophageal diverticula جہاں پہ pouching کی بات آجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ diverticula ہے یا esophageal diverticula esophageal carcinoma تو یہ ایک cancerous condition ہے جب esophagus میں cancer ہو جائے تو اس کو کیا کہہ سکتے esophageal carcinoma یا esophageal cancer میں یہ ہو جاتا ہے کہ جو upper part of esophageal اس پہ کچھ lining ہوتی ہے کچھ tissue سے بنے ہوتے ہیں کچھ سل سے بنے ہوتے ہیں جس کو ہم سل convert ہو جاتے ہے پھر esophageal cell میں اور جب esophageal cell convert ہو جائے دوسرے type other type of cell جس کو metastasis بھی کہہ سکتے ہیں تو اس condition کو کہتے ہے squizema cell cancer ڈینو carcinoma جو ہوتی ہے تو یہ arises from gall bladder glandular cells that are present at the junction of the esophageal and stomach یہ ایک ایسا cancer condition ہوتا ہے جو کہ glandular cells arise ہو جاتے ہیں اور یہ present ہوتی ہے کہا پہ junction of the stomach and esophageal وہاں junction between the stomach and esophageal میں جب cancer بن جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایڈینو carcinoma کہہ سکتے ہیں چلو سٹرینٹس امید ہے کہ آپ لوگوں کو mouth and esophageal کی جتنے بھی ڈیسارڈر سے اس کی سمجھ آگئی ہوگی یہ آپ لوگوں کے لئے سے ادھر ویڈیوز آپ لوگوں کو چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے کمنٹ کرے لائک کرے ویڈیو کو and چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پریس تیبل آئیکن تاکہ نیکس ٹوڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ایسیلی مل سکے نیکس ٹوڈیو میں ملتے ہے تب تک اللہ حافظ